اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیکس لیکچر نمبر ٹوئنٹی نائن اور ہمارا آج کا ٹوپک ہے کونیفیرس الپائن اینڈ بوریل فورسٹ جیسے کہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں ایک ٹوپک سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم ڈیفرنٹ ایکو سسٹمز آف پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے ہم ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فورسٹ کے بارے میں آلیڈی پڑھ چکے ہیں ہاں جہاں پڑھیں گے کونیفیرس الپائن اینڈ بوریل فورسٹ کے بارے میں یہ جو فورسٹ ہیں پاکستان میں یہ اپرکاگان دیر چلاس مالم جببہ اور سوات ویلی میں یہ والے جو فورسٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور اگر ہم اوورال ورل کی بات کریں تو یہ یوریشیا ہم کہتے ہیں یورپ پلس ایشیا کو تو یوریشیا میں نورٹھ امریکہ میں کینڈا میں یہ والے جو فورسٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں کینڈا جسٹ ساؤت آف دا تندرہ جو تندرہ ایکسسٹم ہے جس کے بارے میں ہم نیکس چیپٹر میں پڑھیں گے جب ہم اگلے لیکچر میں جائیں گے تو ہم تندرہ ایکسسٹم کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو جو کونیفیرس الپائن بوریل فورسٹ ہے جو کینڈا میں پائے جاتے ہیں وہ جو تندرہ ایکسسٹم ہے اس کے ساؤتھ میں location انہوں نے بتائی ہے کہ تندرہ ایکو سسٹم کے ساؤتھ میں کینیڈا اور کینیڈا میں یہ والے جو فورسٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو northern coniferous فورسٹ ہیں ان کو ہم تائیگا بھی بولتے ہیں جو north pole والی سائٹ پہ والے جو یہ فورسٹ ہیں coniferous alpine and boreal فورسٹ northern coniferous فورسٹ ان کو ہم تائیگا پی کہتے ہیں یہ ان کا دوسرا نام ہے تائیگا میں جو conditions ہیں کہتا ہے وہ temperate deciduous فورسٹ کے کمپیریزن میں زیادہ ہارشر ہوتی ہیں مطلب وہاں کا جو environment ہے temperate deciduous فورسٹ میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ جو وہاں پہ temperature ہے وہ cold temperature ہوتا ہے تو یہ جو coniferous alpine forest ہے جو northern coniferous forest ہے جن کو ہم تائیگا بھی بولتے ہیں کہتا ہے وہاں پہ جو conditions ہیں جو environment ہے وہ temperate deciduous فورسٹ کے کمپیریزن میں بھی زیادہ ہارشر ہے مطلب زیادہ colder ہے یہاں پہ جو winters ہیں وہ زیادہ longer ہیں اور زیادہ colder ہیں اور growing season جو ہے وہ بہت ہی short ہوتا ہے growing season ایسا season ہوتا ہے کسی بھی ecosystem کا جو different جو plant species ہیں ان کی growth کے لیے suitable ہوتا ہے تو اتنے cold environment میں اتنے harsh environment میں تو جو plant species ہیں وہ grown نہیں کر پاتی تو یہ والا جو ecosystem ہے کونیفیرس الپائنین بوریل فورسٹ یہاں پہ صرف بہت ہی short time period کے لیے جو temperature ہوتا ہے یا conditions جو ہوتی ہیں وہ suitable ہوتی ہیں growth کے لیے اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو growing season ہے وہ بہت ہی short ہوتا ہے صرف کچھ ہی مہینے جو ہیں وہ warm weather کے آتے ہیں اور وہ اتنے مطلب وہ time period اتنا short ہوتا ہے اتنے کام عرصے کے لیے جو warm environment ہے وہ رہتا ہے کہ تریز جو ہیں وہ اپنے جو leaves ہیں ان کو regrow نہیں کر پاتے اسی لیے کہتا ہے کہ یہ جو forest ہے کونیفیرس forest یہاں پہ جو trees ہوتے ہیں وہ evergreen trees ہوتے ہیں یہاں پہ جو trees ہوتے ہیں وہ ایسے trees نہیں ہیں جو autumn میں leaves جو ہیں وہ شیڈ کر دیتے ہیں spring season میں جو ہیں وہ پھر سے regrowت کرتے ہیں یہاں پہ جو trees ہیں وہ evergreen ہیں evergreen ہم بولتے ہیں جو سدا بہار ہم normal language میں کہتے ہیں جو سدا بہار plants ہوتے ہیں یہ جو trees ہوتے ہیں ان میں سارا سال جو ہے وہ ان کے leaves جو ہیں وہ درختوں پہ ہی رہتے ہیں مطلب وہ اپنے leaves کو شیڈ نہیں کرتے تو یہاں پہ evergreen conifers trees جو ہیں ان کی population زیادہ ہوتی ہے اور ان کے پاس small waxy needles کی طرح کے leaves ہوتے ہیں یہ جو waxy coating ہے ان کی leaves کے اوپر اور small surface area ہے leaves کا ہم نے کہاں needles کی فارم میں ان کے leaves ہوتے ہیں تو waxy coating ہونے کا اور small needle like ان کی appearance ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ water loss جو ہے evaporation کے through اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور ان کے leaves جو ہیں وہ کہتا ہے all around the year جو ہیں وہ درختوں کے اوپر ہی رہتے ہیں اب conifers forest دو طرح کے ہیں وہ conifers forest جو high altitude پہ پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پریریز وہ conifers forest جو high altitude پہ پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں الپائن forest اور وہ conifers forest جو high latitude پہ پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں boreal forest اب altitude کیا ہے اور latitude کیا ہے altitude کا تو ہمیں پتا ہے کہ ground level سے ہم جتنا اوپر جاتے جاتے ہیں بلندی پہ جاتے جاتے ہیں مطلب mountains وغیرہ پہ تو ہم کہتے ہیں کہ altitude جو ہے وہ ویسے ہی بڑھتا جاتا ہے تو altitude تو ہم بولتے ہیں بلندی کو تو latitude ہم کس کو بولتے ہیں latitude جو ہے basically ہم نے previous lecture میں بھی discuss کیا تھا کہ earth کو ہم نے دو پول میں divide کرتے ہیں north pole میں اور south pole میں اور درمیان میں جو mid line ہے اس کو ہم بولتے ہیں equator تو equator سے ہم جتنا دور جاتے جاتے ہیں equator سے جتنا distance increase کرتے ہیں وہ ہوتا ہے latitude مطلب جتنا دور جاتے جائیں گے اتنا ہی latitude بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو latitude جو ہے basically یہ ہے distance from the equator equator سے difference کو ہم بولتے ہیں latitude اور land سے زمین سے جو بلندی ہے height ہے اس کو ہم بولتے ہیں altitude تو جو altitude پہ higher altitude پہ یہ coniferous forest پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں alpine اور جو high latitude پہ پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں یعنی زیادہ equator سے distance پہ پائے جائیں گے جو forest ان کو ہم بولیں گے boreal forest conditions کی اگر ہم بات کریں کہ ان forest میں جو conditions ہیں وہ کیسی ہیں snow cover اور temperature کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو forest ہے یہاں پہ تقریباً سارا سال ہی snow cover جو ہے وہ رہتا ہے یہاں پہ جو trees ہیں اور جتنے بھی باقی چیزیں ہیں وہ ہر وقت snow سے covered رہتی ہیں اس لئے تو ہم بولتے ہیں کہ یہاں کا جو environment ہے وہ زیادہ harsh ہے زیادہ colder ہے اور temperature جو ہے وہ freezing point سے لے کے 10 ڈیگری سی تک ہو سکتا ہے 10 ڈیگری سی سے زیادہ temperature یہاں کا نہیں ہوتا animal اور plant life اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو climate ہے جو environment ہے ہم نے کہا بہت ہارش ہے جس کی وجہ سے ایسے ہارش environment میں living organisms کا grow کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس لئے یہاں کی جو diversity ہے وہ بہت ہی کام ہے یہاں پہ بہت کام organism چاہیں وہ plant ہوئیں ہیں انیمل پہ جاتے ہیں جو animals یہاں پہ اتنی harsh environment میں رہ سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں آجاتے ہیں large mammals جس میں bison آجاتا ہے wolf آجاتا ہے black bear deer مارکو پولو شیپ اور smaller animals ہیں جس میں squirrel آجاتی ہیں snowshoe hair آجاتے ہیں ٹھیک ہے cross bills وغیرہ تو یہ ساری جو animals ہیں یہ بلی species پائی جاتی ہیں کونیفیرس alpine and boreal forest میں اور plants میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آجاتا ہے پائنس والیچیانا پائیریس راکس برجی ہے ابیس پینڈرو ہے تو اس طرح کی جو species ہیں plant species وہ پائی جاتی ہیں کونیفیرس alpine and boreal forest پہ اگر ہم human impact کی بات کریں کہ انسانوں کا ان اس ایکو سسٹم میں کیا ملدخل ہے تو کہتا ہے کہ یہاں کا environment جو ہے وہ کافی سویر ہے harsh ہے اور یہ جو forest ہیں یہ کافی remote forest ہے remote nest کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ human population سے کافی دوری پہ ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو humans ہیں وہ اتنا زیادہ اس ایکو سسٹم میں زیادہ interfere نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہاں کی environment جو ہے وہ ہم نے کہا climate سویر ہے اور remote nest ہے ان فورسٹ کی مطلب یہ کافی دوری پہ ہیں human population سے تو اسی لیے یہ والے جو forest ہیں وہ کہتا ہے وہ undisturbed رہتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے اگر کوئی human impact ہے ان فورسٹ کے اوپر تو وہ صرف یہ کہ یہاں کے جو trees ہیں ان کی جو wood ہے lumber جو ہے وہ construction کے لیے use ہوتی ہے تو اس لیے کچھ forest جو ہے ان کو humans clear کرتے ہیں lumber obtain کرنے کے لیے ٹھیک ہے otherwise جو ہے وہ یہاں کا environment کافی سویر ہے تو agriculture کے لیے اس لینڈ کو use نہیں کرتے humans تو یہ کچھ conditions ہیں جو کونیفیرس alpine اور boreal forest کی ہیں اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ overall جو ہے یہ ایک cold environment والا علاقہ ہے cold ecosystem ہے تو اسی لیے یہاں پہ جو diversity ہے وہ بھی کافی کم ہے اور human impact بھی کافی کم ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں یہ ecosystem پایا جاتا ہے وہ بھی ہم نے پڑا کل انشاءاللہ ہم next lecture میں دوسرے ecosystem کو discuss کریں گے جو ہے grassland ecosystem system